بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم آپ کے لئے دیکھ آئے ہیں بہت چیزہ بردست ریسپی تو آج ہم بنائیں گے چپل کباب یہ بنانا بے حد آسان ہے اور یہ بہت چیزہ بردست بنتے ہیں تو کٹھیں سٹارٹ اور اس کے لئے کس کس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو میں اور ایک بڑے برطن میں ہم نے لے لیا کیمہ کیمہ کو ڈال دیا اور اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک کٹوری بر کے ڈالیں گے ویشن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ڈھوئی بر کے ڈالیں گے مکہی کا آٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے یووین گرینٹیوی اور زیرہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون اور سوکھا دنیا ڈالیں گے گرینٹ کیا ہوا اور یہ مسال ہیں نمک اور کش میری لال مرچ اور کچھ تھوڑا سا ہم نے یہ کلر لی ہے یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن تو ان کو اب اچھی طرح سے جیسے آپ آٹے کو گونتے ہیں اس کی ڈوب رہیں گے اچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ اس کو زیادہ نرم نہیں کرنا اس میں جو ہم نے پیاز ڈالنے اس کی بھی جو نرمی ہوتی ہے اس کے اندر بھی کافی زیادہ پانی ہوتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے جو ہے یہ بنائیں گے اس کی ڈوب تو الحمدللہ یہ دیکھیں ہماری ساکر سیڈو بلکل تیار ہو گئی ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے یہ ہم نے تین سے چار عدد پیاز لیے تھے ان کو بلکل مشین سے بریگ جو نکاش کر لیا بریگ بریگ کرنا اس کو اور اس کو اچھی طرح سے اس کا پانی نے جو نچوڑ لیا تھا بلکل ان کو خوشک کر لیا تھا اور اس میں اب ہم ڈالیں گے یہ ایک عدد ہم نےٹ ماٹ لیا اس کو بریگ بریگ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان کو بھی اچھی طرح سے ساتھ نکس کر لیں گے کیونکہ اس کی جتنی زیادہ اچھی ڈو بنے گی اتنے زیادہ الحمدللہ ہمارے چپل کباب بنے گے اتنے ہی مزیدار بنے گے اور یہ ہم نے دو سے تین پتے لیے تھے پتینے کے ان کو بریگ بریگ کاش کر لیا تھا زہکے کے لیے الحمدللہ یہ جو پتینے کا زہکا یہ بڑا ہی زبردست ہوتا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری ڈو بلکل ماشاء اللہ تیار ہو گئی ہے تو اس کے اب ہم جو آنا یہ چپل کباب تیار کریں گے چپل کباب بنائیں گے الحمدللہ دیکھیں ماشاء اللہ بلکل تیار ہو گئی ہماری ڈو تو الحمدللہ ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے تو ان کے بنائیں گے اب ہم چپل کباب ماشاء اللہ یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی یمی بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کریں کیونکہ یہ عید کے دنوں تو گھر میں ضرور یہ ٹرائی کرنے چاہیے لاغڈون میں تو ویسے بھی یہ گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ تو مٹھا کچھ نہ کچھ تو قرارا ہونا ہی چاہیے تو آپ ضرور ٹرائی کریں چپل کباب بنائیں الحمدللہ میدہ آپ کو بڑا زبردست لگے گا ماشاء اللہ تو اسی طرح جو نہ سارے بنا لیں گے ان کے پانچ چھے پیس کر لیں گے تو الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہم نے یہ چپل کباب سارے ماشاء اللہ تیار کر لی ہیں تو اب اوپر چڑھا دھنکڑائی اور اس میں ڈال دیں گی بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 اس میں ڈال دیں آئل آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے تو الحمدللہ گھی بلکل گرم ہو گئے تو اس میں ڈال دیں آئل ہم آپ نے کباب بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 تو ان کا اچھے سے پکنے دیں گے ڈال دے بلکل گولڈن ہوں گے بلکل دوسری صائد سے پکنے دیں گے اور اس میں پکنے دیں گے ان کے اندر تک اچھی طرح سے پک جائیں اتنے کوئی کمینہ آ رہا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے چپل کباب ہیں ماشاءاللہ پیلکل پیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیلکل زبردر اور پیلکل اچھے سے پک گئے ہیں بسم اللہ الرامانی راہی یہ دیکھیں الحمدللہ بہت زبردست بنیں اسی طرح جو دوسرے ہیں وہ بھی بنا لیں گے اور ان کو اچھی سے پکا لیں گے بسم اللہ الرامانی راہی بسم اللہ الرامانی راہی بسم اللہ الرامانی راہی تو الحمدللہ یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ دل پیلکل چار ہو گئے ہیں ہمارے چپل کباب آپ ضرور گھر ٹرائی کریں اور اگر ٹرائی کرتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کیونکہ آپ کو پیارے سے کمنٹ کا ہمیں بڑا بیتا بھی تیندار رہتا ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ہمارا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ساتھ بیل ایگن کو پریس کر دیں کہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہن جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ضرور بردس اور یامی ہمارے چپل کباب بنیں بسم اللہ الرحمن 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 تو الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارے چپل کباب ماشاءاللہ بلکل ضرور بردس بن گئے تو الحمدللہ بلکل جار ہو گئے اب ہم ان کو انکال ملکے کرتے ہیں ٹیسک یہ کیسے بنیں اور ضرور بتائیے گا ہم کو کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ کیسے لگے امید آپ کو الحمدللہ ویڈیو اچھی لگے گی تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے چپل کباب بلکل تیار ہو گئے ماشاءاللہ بہت ہی زبردس بنیں ماشاءاللہ فشبو بھی بڑی زبردس آ رہی ہے تو آپ ضرور اپنے گھر ٹرائی کریں اگر ٹرائی کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی ریسپی لگی تو کرتے ہیں اب ہم ٹیسٹ یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردس اور بہت ہی یامی بنے یہ دیکھیں بہت ہی پیارے بنے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرح ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردس بنیں اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں اب ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ تو کھانتا ہی ہے تو اتنی دیکھ کے لئے دیں اپنے اپنے بڑا بھائی کو اجازت ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اتنی دیکھ کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اور اپنے بڑا بھائی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ